بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت سامنے آئی ہیں ایک جانب تو آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اب تک کا سب سے تگڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے اور اس وقت اس بیان کے مختلف ترجمے کیا جا رہے ہیں اس بیان کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے انالائز کیا جا رہا ہے اور یہ بیان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے اور اس صورتحال کو بھی دیکھتے ہوئے کہ امران خان اس وقت پبندے سلاسل ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ امران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیا صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی اس معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا کہ امران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن اس معاملے پر یوں لگ رہا ہے کہ امران خان فاتح قرار پائے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے لیکن جبکہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا بلاخر امران خان سے ملے ہیں اور ان کی ملاقات امران خان سے پونے دو گھنٹے جاری رہی یہ ملاقات بڑی اہم تھی اور اس ملاقات کے بعد نعیم حیدر پنجوتھا نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کچھ ڈیٹیلز ہیں امران خان نے کیا ان سے کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طرح سے امران خان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہے اور پارٹی کی قیادت کون کرے گا اس حوالے سے امران خان نے ایک بڑا واضح پیغام دے دیا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کے سامنے یہی اپ ڈیٹ رکھ دیتے ہیں امران خان کی جو نعیم حیدر پنجوتھا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کل سے امران خان کے لائرز کوشش کر رہے تھے کہ امران خان سے ملاقات کروائی جائے نہیں کروائی گئی پھر نعیم حیدر پنجوتھا جب اٹک جیل گئے تو انہیں جیل کے اندر پولیس کی گاڑی میں لے کر وہ گئے اور اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور نعیم حیدر پنجوتھا کو جس کمرے میں بٹھایا گیا وہاں پر انہوں نے کچھ گھنٹے انتظار کیا اس کے بعد ڈیپٹی سپریڈینٹنٹ کے کمرے میں امران خان کو لائیا گیا اور نعیم حیدر پنجوتھا سے ان کی ملاقات کروائی گئی یہ ملاقات ڈیڑ پونے دو گھنٹے تک جاری رہی یعنی بڑی تفصیلی بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ ملاقات تھی امران خان کی اور بہت کچھ کلیر ہو گیا اس ملاقات کے بعد اور میں نے جو انفرمیشن گیدر کی ہے ایکسکلیسیولی آپ کے لیے اسے سمجھنا اور اسے میں پوری ذمہ داری سے پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ کپتان کا پیغام ہے اور میرے لیے اس میں اہم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کس کے پاس ہوگی اس کے فیصلے کون کرے گا کیا صرف ایک شخص کرے گا کیا شاہ محمود قریشی کریں گے کیا فرد واحد کے پاس ایتھارٹی ہوگی امران خان نے اپنی گائیڈ لائنز پہلے بھی دی ہوئی ہیں لیکن اب وہ واضح ہو گئی ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان نے جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے اور کہا ہے کہ جا کے سب کو بتا دو کہ کوئی ایک بندہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیسیئن نہیں لے گا تحریک انصاف کے فیصلے ایک شخص یا ایک فرد واحد نہیں کرے گا کور کمیٹی ڈیسیئنز لے گی اور یہ کور کمیٹی کوئی بھی ڈیسیئنز جو لے گی وہ امران خان کی گائیڈ لائنز کے مطابق لے گی امران خان کی مشاورت سے ہی یہ فیصلے لیے جائیں گے پھر امران خان نے یہ بتایا کہ انہیں بہت برے حالات کے اندر رکھا گیا ہے امران خان کو جس سیچویشن میں رکھا گیا ہے وہ بالکل اچھے حالات نہیں ہیں لیکن امران خان کا حوصلہ بلند ہے امران خان کی جانب سے کسی پر بھی بھروسہ کمپلیٹلی اس وقت نہیں کیا جا رہا امران خان نے بتایا کہ انہیں انہیلڈی اور انہائیجینک کنڈیشنز جو زیادہ سے زیادہ بری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ان میں رکھا گیا ہے امران خان کو کھانے میں دال دی گئی لیکن امران خان نے یہ بات کہی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا جو مرضی کھلاتے رہیں امران خان نے کہا کہ مجھے قرآن پاک مہیا کیا گیا اور میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے کیونکہ میں قرآن پاک کی تلاوت اور متعلیہ کر رہا ہوں جو مجھے یہاں رہنے کی حمت اور طاقت دے رہا ہے قرآن سے مجھے یہ حمت اور طاقت مل رہی ہے باقی تقلیم میں برداشت کر لوں گا وہ میں نے کرنی ہے اور میں نے برداشت کر کے دکھانی ہے لیکن میرا ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا کسی بھی صورت غلامی قبول نہیں ہے موت قبول ہے غلامی قبول نہیں ہے امران خان کے حوالے سے جس سیل میں امران خان کو رکھا گیا وہ نو بائے گیارہ کا ایک پنجرہ نمہ سیل ہے اس میں اگر آپ سونے کی جگہ رکھتے ہیں تو ساتھ جائے نماز بچانے کی بھی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے تک میں مشکلات ہوتی ہیں تو آپ اس سائز کا اندازہ لگالیں کیا ہوگا امران خان نے بتایا کہ میں مشکل سے نماز پڑھتا ہوں میں زندگی میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا یہ میسج ہے ان کے لئے اور واش روم چھوٹا سا ہے کمبورڈ بھی کمرے کے اندر ہے بارش بھی کل رات کو ہوئی کمرے کے اندر پانی بھی آیا کوئی فسیلٹی نہیں دی گئی ایک پنکھا ضرور دیا گیا وکیل نے کچھ اور باتیں بھی کی سابق وزیراعظم نے پاور آف اٹارنی اور وقالت نامے پر دسخت کر دیئے ہیں امران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نعیم پنجوتھا نے کہا کہ ہم استعداہ کرتے رہے کہ ہماری ملاقات نو بجے کرائی جائے ہم نے توشہ خانہ کیس کو چیلنج کرنا ہے لیکن ساڑھے بارہ بجے جیل میں جانے کی اجازت دی گئی تاکہ عدالتی اوقات کار ختم ہو جائیں جب تک ہم وقالت نامے پر سائن کروا کے راولپنڈی اسلامباد پہنچے اس وقت تک آج کا دن گزر چکا اور ایک دن مزید یہ بائے کر سکیں انہوں نے کہا کہ مجھے سرکاری گاڑی میں اندر لے جایا گیا اور ڈپٹی سپریڈنٹنٹ کی موجودگی میں ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ ملاقات جاری رہی نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ انہیں سی کلاس میں رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اوپن واش روم ہے امران خان کو دیئے گئے کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑی تو وہ گزاریں گے ان کے گھر پر تیسرا حملہ کیا گیا بشرا بی بی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی پولیس نے وارنٹ گرفتاری امران خان کو نہیں دکھا امران خان نے کہا کہ انہیں بشرا بی بی سے بھی ملنے کی اجازت چاہیے اور ان کا یہ رائٹ ہے فیملی سے ملنے کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وقالت نامے پر امران خان نے دسخت کر دی ہیں کل پٹیشن دائر ہو جائے گی پھر ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر امران خان کی اٹک سے اڈیالا منتقلی کی اسلامباد ہائی کورٹ جہاں پہ چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر آل ایڈی پی ٹی آئی بہت سے سوالات کھڑے کر چکی ہے بہت سے کنسرنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کل اترازات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ امران خان کی اٹک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے اور انہیں جیل میں ایک کلاس کی سہولتیں فرام کرنے کا حکم دیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیئرمن پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی فیملی اور وکلاس سے ملنے کی اجازت دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے دائرہ کار نہ ہونے کا اتراز لگا رکھا ہے انہوں نے اس پر ایک اوبییکشن لگا دیا ہے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا اس کے علاوہ وقالت نامے پر امران خان کے دس خط نہ ہونے کا بھی اتراز آئیت کیا گیا جو کہ اتراز اب انشاءاللہ کل ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ دس خط تو ہو چکے ہیں ہائی کورٹ نے امران خان کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کل اترازات کے ساتھ مقرر کر دی ہے اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی سماعت چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق خود کریں گے کیونکہ جسس آمیر فاروق کے حوالے سے پی ٹی آئی بار بار کہتی ہے کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ کیس چیف جسس نے ہی لگانا ہوتا ہے تو وہ زد کے طور پر خود یہ کیس سنتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ کل چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ کیا کرتے ہیں پھر ایک بہت بڑی خبر کافی گھنٹوں سے گردش کر رہی ہے اور صحافیوں نے تو اپنا ورڈکٹ بھی دے دیا الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس سے پہلے ہی خبر دی گئی بریکنگ نیوز دی گئی بہت پھنے خان صحافی جو کہتے ہیں کہ اصل تو ذرائع ہمارے پاس ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے وی لاغز کر دی خبریں دے دیں بریکنگ نیوز چلا دی کہ فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا عمران خان کا تیا پانچہ ہو رہا ہے اب عمران خان کے سائن کے ساتھ کوئی ٹکٹ بھی جاری نہیں ہوگی عمران خان نائل ہو چکے ہیں وہ پارٹی چیئرمنشپ سے بھی نائل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن یہ امید کی جا سکتی ہے جلد یا بدیر یہ بھی ہونا ہے آپ کو یہ میں پہلے بتا دوں لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سو فار الیکشن کمیشن نے یوٹرن لیا ہے اور عمران خان کو پارٹی عوضے سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کی ہے ان سمام صحافیوں کے ٹولے جن کی یہ خواہش تو ہے عالی شریف کے یہ جو وظیفہ خور صحافیوں کا ایک ٹولہ ہے جو طبقہ ملامتیا ہے جو پاکستان کی جڑوں کو کھا گیا ہے جن کے تجزیے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ ہیں ان کی خواہش تو ہے کہ عمران خان آؤٹ ہو جائے اور یہ ایسے بغز میں بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید عمران خان کے پولیٹیکل آپوننٹ مریم نواز اور نواز شریف نہیں بلکہ یہ صحافیوں کا ٹولہ ہے یہ اتنا بغز دکھاتے ہیں اب ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان کو پارٹی عوضے سے ہٹانے کی چلنے والی تمام خبروں کی الیکشن کمیشن سختی سے تردید کرتا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں آج اس موضوع پر نہ تو کوئی اجلاس ہوا اور نہ یہ موضوع زیر غور رہا تو ابھی تک عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا دوسری جانب خان صاحب نے کہہ دیا اگر شاہ محمود قریشی پیچھے سب سے موسٹ بندے ہیں لیکن فیصلے کا الٹی میٹ اختیار شاہ محمود کے اکیلے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے ایک کور کمیٹی ہے اور ریسٹرکچنگ ہوئی ہے عمران خان کی پوری سٹیٹیجی تیار ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہدایات خان صاحب کی ریٹن میں موجود ہیں کور کمیٹی پابند ہے عمران خان کی ہدایات پر عمل کرنے کی عمران خان کی گائیڈ لائنز کے مطابق معاملات لے کر چلنے کی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کور کمیٹی کے پاس اور کوئی رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے تو پارٹی کو سبتائی کرنے کی کوششیں تو ہوں گی پارٹی پر قبضہ کرنے کی بھی کوششیں ہوں گی بہت کچھ ہوگا بہت سی سیاستیں ہوں گی لیکن وہ اتنی آسان نہیں ہوں گی دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ دہشتگردی میں اضافہ دہشتگردوں کی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی بے سود کوشش ہے دہشتگردوں کے پاس ریاست کی ریٹ کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینٹ جرگے میں خصوصی شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق قبائلی مشیران نے ملکی ترقی اور خوشحالی سمیت امن کے لیے خصوصی دعا کی قبائلی مشیران کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور رہے گی ٹی ٹی پی اور اس کا نظریہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول نہیں آرمی چیف نے اپنے خطاب میں دہشتگردی کے خاتمے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے پر قبائلیوں کی خدمات کو سرہا آرمی چیف نے زم شدہ ازلا کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں پر زور دیا اور پاک فوج ایف سی لیویز خاصدار اور پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف نے ٹی ٹی پی خوارج کے لیے لائف لائن بننے والی نارکوٹکس کے خاتمے کا عیادہ کیا قبائلی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں زم شدہ قبائلی علاقوں کے مسائل کے حال کے لیے ایک سیکیورٹریٹ قائم کیا جائے گا قبائلی عوام کی معاشی ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت یقینی بنائی جائے گی اس میں جو نکات ہیں جن کے مختلف ترجمے ہو رہے ہیں اور بہت سے صحافی اب یہ ترجمے کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کے کہ یہ عمران خان کی طرف ہیں نونلی کے صحافی جو ہمی سمجھے جاتے ہیں وہ ان سٹیٹمنٹس کو عمران خان کے لیے بھی ایک میسج کنسیڈر کر رہے ہیں جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ مسلح واج کے خلاف دشمن قوتوں کے پروپوگینڈے سے قانون کے مطابق نبٹا جائے گا شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور بھی باتیں کی انہوں نے یہ کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے کسی بھی گروہ یا جتھے سے نہیں ہوں گے اب ہیڈ لائن بھی اسے ہی بنایا جا رہا ہے پاکستان کے مین سٹی میڈیا میں کہ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی اسے خان صاحب کے کانٹیکس کے اندر پی ٹی آئی کے کانٹیکس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ پاک فوج کی آلریڈی ایک بڑی سخت پولیسی رہی ہے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے پریس کانفرنسز آپ کے سامنے ہے ریڈ لائن عبور ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسے اپنا نائن الیون سمجھتی ہے تو اس کے کانٹیکس میں بھی اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کا اس انداز میں ترجمہ کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا